بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیوب چینل اور آج پھر سے آپ سب کی خدمت میں حضر و کرکٹ کیفے کے ساتھ مہتسن شاہ اور کیا زبردست اور دمدار قسم کا مقابلہ دیکھنے کو ملا کراچی کنگ اور کوئٹا گلے ڈیائٹرز کے درمیان لیکن بدقسمت یہ رہی کہ بھائی کراچی کنگ اتنا زبردست قسم کا میچ جو ان کے پرلے کے اندر تھا وہ میچ آج پھر سے کراچی کنگ نے ہارا اور اس ٹورنمنٹ پاکستان سفہ لیگ سے بھار ہو گئی تو خیر میچ کے اوپر نظر ڈال دے کہ میچ میں کیا ہوا سب سے پہلے کوئٹا گلے ڈیائٹرز نے ٹوز جیت کر کیا باولنگ کا فیصلہ جبکہ کوئٹا گلے ڈیائٹرز کی باولنگ اتنی اچھی ہے کہ اگر وہ بیٹنگ بھی کرتے توس ہار گے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کے لیے تو خیر دعوت دی پہلی بیٹنگ کی کراچی کنگز کو اور پہلی ہی گین پر نصیم شاہ میتھیو بیٹ کو آؤٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد روسنگٹن کھیلتے ہیں دوسرے اینڈ پہ آج کافی اچھی ایننگ کھیلی انہوں نے اور روسنگٹن کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تاہیر بیک جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں آج تیب تاہیر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور شویب پلی گاتے وہ بھی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کراچی کنگ کی جو چار پانچ وکٹے پہلی چار پانچ وکٹے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جلدی گر جاتی ہیں پھر روسنگٹن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اماد وسیم تھوڑا سلو سلو لے کر ٹیم کو آگے بڑھاتے ہیں اور کھیلتے جاتے ہیں اپنے ٹیم کے لیے تیس رن بناتے ہیں اماد وسیم روسنگٹن آؤٹ ہو جاتے ہیں باسٹ رن بنا کر اور ان کا ساتھ دیتے ہیں آمیر یامین جنہوں نے بھی تھوڑا سا ساتھ دیا اماد وسیم کا اور ایسے کراچی کنگ کی ٹیم آج ون سکسٹی فور بنانے میں کامیاب ہوئی جبکہ اگر بالنگ کی بات کریں کوئٹہ گلیٹیٹرز کی تو کوئٹہ گلیٹیٹرز کی جانب سے نسیم شاہ نے دو وکٹے حاصل کری جبکہ آئیمل خان نے بھی دو وکٹس حاصل کری اور محمد نواز نے بھی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا آج محمد نواز نے ایک وکٹ حاصل کری جبکہ نبین الحق نے بھی ایک وکٹ حاصل کری اور رن بھی سب سے زیادہ نبین الحق نے سب سے زیادہ آج رن دیا اپنے ٹیمز کے اندر تو خیر ون سکٹی فور کراچی کنگ نے بنا دیئے تو اتنی بڑی اتنا بڑا یہ ٹارگٹ نہیں تھا جیسے کہ کوئٹہ گلیٹیٹرز کی بیٹنگ لائن اپ جو ہے تھوڑی زیادہ اچھی ہے بہتر ہے چونکہ آج کل چلنی رہی ہے تو اس وجہ سے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں تو خیر میچ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ کوئٹہ گلیٹیٹرز کی ٹیم جب یہ ون سکٹی فور چیز کرنے کے لیے میدان میں اتری تو سب سے پہلے آج اپنر کا جو ہے اپننگ میں کرنے آئے امر یوسف اور مارٹن گفٹل امر یوسف جلد آؤٹ ہو جاتے ہیں زیادہ رن نہیں بنا پاتے ہیں اس کے بعد محمد نواز کو بیجے جاتے ہیں تیسرے نمبر پہ جب عمر یوسف آؤٹ جاتے ہیں محمد نواز آ کر کھیلتے ہیں لیکن بدکسمتی سے پندرہ سولہ رن سے زیادہ محمد نواز نے نہیں بنایا اس کے علاوہ افتخار احمد آتے ہیں جس طرح ان کو بولا تھا بھئی وہاں ریاض نے کہ تمہاری فارم جو ہے اب گئی تو لگ رہا ہے بھئی واقعی میں ہی چلی گئی مذارت نہیں کر رہے تھے ان کی بددوہ لگ گئی چھے چکے جو مارے ان کو تو خیر افتخار احمد پورے ٹونم اینڈ میں فلوپ رہے کوئی رن نہیں بنایا آج بھی زیادہ رن نہیں بنایا اس کے علاوہ نجیب اللہ زاردن جنہوں نے کل کے میش میں بہت زیادہ اچھا کھیلتا آج وہ بھی جلدی آؤٹ ہو گئے عمر اکمل پورے پی اے سیل کے اندر انہوں نے کچھ خاص کیا نہیں ہے کل لیکن اسلام آباد والے میش میں بہت اچھا کھیل کر گئے تھے اپنے ٹیم کے لیے لیکن آج بھی بدقسمت یہی رہی کہ وہ آج بھی جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد آتے ہیں سرفراز احمد اور دوسری جانب موجود ہوتے ہیں مارٹن گپٹل جبکہ میں آپ کو بتا دوں تریسٹھ رن پہ جو ہے پانچ وکٹے گر جاتی ہیں کوئٹا گلے ڈیٹرز کی اور کراچی کنگ کی ٹیم دوبارہ اتنی اوپر آ جاتی ہے اتنا زیادہ خوف دیکھنے لگ جاتی ہے کہ بھائی اب تو میش ہم جیت گئے ہیں ہسی خوشی فیلڈنگ ہو رہی ہے پھر سرفراز احمد آتے ہیں مارٹن گپٹل کے ساتھ سلو سلو کھیلنے لگتے ہیں کھیلتے ہیں رن بناتے ہیں سنگل ڈبل کرتے ہیں پھر اچانک سے کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں مارٹن گپٹل جیسا کہ پچھلے میش میں کیا تھا کراچی کنگ کے کلاب مارٹن گپٹل نے کراچی کنگ کے کلاب بہت ہی اچھا کھیلا تھا انہوں نے اور سینچری کے قریب آ کر آؤٹ ہو گئے تھے اور آج بھی ایسا ہوا مارٹن گپٹل سینچری تو نہیں کر پائے لیکن کوئٹہ گلیٹی ایٹرز کی ٹیم کے دل جو ہیں آج جیت لیے ہیں بھائی مارٹن گپٹل نے اتنی شاندار قسم کیننگ کھیلی اور میچ پورا فس گیا تھا اگر مارٹن گپٹل اس وقت کریس پر موجود نہیں ہوتا ہے سرفراد احمد کے ساتھ کوئی اور کھلاڑی ہوتا تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ بھائی یہ میچ کوئٹہ جی سکتی ہے لیکن آج جس طریقے سے کھیلا بھائی گپٹل نے تو تالیہ ہونی چاہیئے لڑکے کے لیے کیا امدہ اور شاندار قسم کے شارٹس لگائے چاروں طرف گراؤنڈ کے کھیلے اور بغیر ڈرے کھیلے جس طرح اپنی ٹیم میں بھی کھیلتے ہیں نیوزیلینڈ میں اسی طرح آج انہوں نے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جہاں پوری ٹیم ایک کونے پر لگ گئی تھی اور اکیلا بہادر کھلاڑی جو ہے اپنی ٹیم کے لیے لڑ رہا تھا مارٹن گپٹل اور اچھی ایننگ کھیلی اور گیم کو فنش بھی کیا جبکہ سرفراد احمد نے کافی سلو کھیلا لیکن یہ ہے کہ اچھا انہوں نے مارٹن گپٹل میں پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر سرفراد احمد تھوڑا سا ساتھ دے دیتے ہیں کریس پر رک جاتے ہیں اور پھر مارٹن گپٹل اٹیک کرتے ہیں بولرز کو کراچی کینگ کے تو یہ میں جو ہے آج کوئی بھی نہیں جی سکتا کوئیٹ اگلیٹ ایٹر سے تو یہی ہوا گپٹل نے جو ہے ہر بولر کو نشانہ بنایا چاہے وہ آمیر یامین ہو یا محمد آمیر ہو یا کوئی اور بولر ہو ایکس وائز ایڈ شمسی دنوں نے دو وقتہ حاصل کری انہوں نے سب سے زیادہ اچھی بولنگ کرائے آج کراچی کینگ میں اماد وسیم بیچارے ڈر رہے ہیں پتہ نہیں کیا اور ان کے ساتھ بولنگ کرنے کے لیے وہ نہیں آتے جب کوئی تگڑا بیسمنٹ ہو سامنے جیسے آج گپٹل تھے اور آدم خان وغیرہ جیسے بڑے بیسمنٹ اگر آ جاتے ہیں کھیلنے سامنے تو وہ بولنگ کرنے سے ڈر جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کے ساتھ بولنگ پہ نہیں آتے اور دوسرے بولر کو جو ہے بول تھما دیتے ہیں آج محمد موسیٰ بھی کہلے کراچی کینگ کی ٹیم سے جو ہے ڈیبیو کیا انہوں نے اور کافی اچھی بولنگ انہوں نے کرائی اور بہت بہت زیادہ سپیڈ میں بول کرا رہے تھے ون فورٹی فائی ون ففٹی پلس کی سپیڈ سے وہ بول کرا رہے تھے اور آج ایک اور فلنگ نام کے بولر کو بھی کراچی کینگ میں شامل کیا گیا جنہوں نے اتنی کوئی خاص بولنگ نہیں کری ہے لیکن یہ میچ اس وقت جیت لیا ہے کوئٹا گلیٹی ایٹرز نے اور جو ہے اپنا دوسرا میچ پاکستان سوپر لیگ میں انہوں نے جیتا سات میں سے دو میچ جیت چکے ہیں کوئٹا گلیٹی ایٹرز اب یہ ہے کہ ان کے چانس تو مشکل ہی بنتے اگر پشاور ظلمی اپنے باقی میچیز ہار جاتی ہے تو پھر کوئٹا کے چانس بنیں گے جبکہ پشاور ظلمی کی ٹیم نے چھے میچ کھیلے ہیں ابھی تک جس میں سے وہ تین جیتے ہیں اور تین ہارے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پشاور ظلمی کی ٹیم ہارتی ہے تو کوئٹا کا چانس بنتا ہے ویسے کوئٹا کا کوئی چانس نہیں بنتا اور سیکنڈ ٹائم اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ کراچی کنگ بھی پی اے سیل کے اندر کولی فائر کر سکتی ہے کیسے کر سکتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے کر سکتی ہے پاکستان سپر لیگ نائن میں کولی فائر کر سکتی ہے ایٹ سے تو فلال باہر ہو چکی ہے کراچی کنگ اور کراچی کنگ کا کیا کہنا ہے ایک درف جو ہے جیت کی امید جیت کی امید کی جو کرن ہے وہ جھگا دیتے ہیں کہ بھائی جیتنے والی ہے ٹیم کراچی کنگ کے تقریبا پانچ میچ اگر بتاؤں تو ایسے ہوئے ہیں جو بہت ہی زیادہ کلوس ہوئے ہیں جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میچ جو ہے کراچی کنگ کا ہے لیکن وہ میچ جیتے ہیں باقی پاکی ٹیمز نے تو اگر کوئٹا کی بات کریں تو پی اے سیل ایٹ کے اندر دو میچ جیتی ہے کوئٹا اور دونوں ہی کراچی سے جیتی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے تو خیر کراچی کنگ کی ٹیم جو اس وقت باہر ہو چکی ہے پاکستان سپر لیگ سے اور سب سے ٹوپ پر اس وقت جو موجود ہے وہ لاہور کلندر کی ٹیم موجود ہے اور جس نے اپنے سات میچ کھیلے ہیں جس میں سے چھ جیت گئی ہے صرف ایک آ رہی ہے تو وہ بھی کراچی کنگ سے آ رہی تھی باقی انہوں نے جو جیت کا سلسلہ جیت کا جو آغاز کیا اس کے بعد تو وہ رک نہیں رہے تو دوسرے نمبر پر موجود ہے اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم جس نے سات میچ کھیلے ہیں سات میں سے پانچ وہ جیتے ہیں اور دو ہارے ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر موجود ہے ملتان سلطان کی ٹیم جنہوں نے سات میچ کھیلے ہیں اور چار جیتے ہیں تین ہارے ہیں اور چوتے پر پشاور ظلمی کی ٹیم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا چھے میچ انہوں نے کھیلے ہیں ٹوٹل تین جیتے ہیں تین ہارے ہیں اور اب پانچویں نمبر پہ کوئٹا جبکہ چھٹے پہ کراچی ہوگی کراچی نے اپنے نو میچ کھیل چکی ہے کراچی کنگز کی ٹیم جس میں سے ساتھ وہ ہر چکی ہے اور صرف دو میچ جیتے ہیں ایک انہوں نے جیتا ہے ملتان سلطان کے خلاف اور دوسرا جیتا ہے لاہور کلندر کے خلاف تو خیر کراچی کنگز کی ٹیم جو ہے باہر ہو چکی ہے اور آخری میچ اپنا اتوار کو لاہور کلندر کے ساتھ کھیلے گی روایتی حریف کہا جاتا ہے ان دونوں ٹیموں کو جب یہ آپس میں کھیلتی ہیں تو بہت بڑا مقابلہ کہا جاتا ہے جو کہ اتوار کو کھیلا جائے گا قدافی سٹیڈیم لاہور میں بہت بڑا کراؤڈی میچ دیکھنے کو آئے گا لیکن خیر میچ کوئی بھی جیتے اور اس کا فائدہ کراچی کنگ کو تو نہیں ہوگا اگر کراچی کنگ جیت بھی جائے میچ جبکہ آج بولنگ جو ہے کراچی کنگ کی اچھی تھی سٹارٹ اچھا لیا جیسے کوئیٹا نے اپنا سٹارٹ اچھا لیا تھا اور کوئیٹا کی ٹیم نے مارٹن گفٹل کی بھائی جتنی بھی تاریف کی جائے اتنی کم ہے اور کراچی کنگ کی ٹیم شروع سے ہی ہم نے دیکھا ہے چاہے بولنگ ہو یا بیٹنگ ہو آخر میں وہ پینک کر ہی جاتے ہیں آخر میں کچھ بھی ہو پینک کر ہی جاتے ہیں جبکہ آخری انیس وو اوور کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو سولہ رن رہے گئے تھے جس میں سے صرف اور صرف چھے رن سات رن سات رن محمد آمیر کرانے آئے تھے سات رن انہوں نے دیئے جس میں سے دو رن جو ہیں وہ فری کے چلے گئے تھے سامنے والی ٹیم کو جہاں پہ طیب تاہر نے میس فیلڈ کری کیج بھی ڈروپ کیا اور ایک کی وجہ ہے جہاں ایک بھی نہیں ہونے چاہیے تھا وہاں دو رنز بن گئے تو خیر جب آخر آخر جاتے تو مارٹن گفٹل موجود ہوتے ہیں جب مارٹن گفٹل موجود ہیں کریس پر تو آپ جہاں انہوں نے اتنا میچ کو نکال دیا تو پھر یہ چھوٹا سا چھے رن نو رن رہ گئے تھے لاسٹ غور میں تو وہ کیا نو رن نہیں بنا سکتے تھے تو کراچی کنگ کی ٹیم وہیں سے میچ ہار چکی تھی جہاں انہوں نے فلین کو اٹیک کیا تھا مارٹن گفٹل نے کراچی کنگ کی ٹیم وہیں سے اپنا میچ ہار چکی تھی تو خیر یہ تھی آج کچھ مددار سی باتیں کراچی کنگ کی بہت ہی بری شکست پر انشاءاللہ کل دوبارہ میچ دوبارہ حاضر ہوں گے کل بہت بڑے بڑے دو میچز کے لے جائیں گے لاہور اور پشاور ظلمی کا اور ملتان اور اسلام آباد کی ٹیمز کا انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اجازت دیجئے گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ